اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا مسلمان بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی امت میں پیدا فرمایا کہتے ہیں کہ کوئی بھی امت جنت میں داخل نہ ہوگی جب تک یہ امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اور کوئی بھی نبی جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے تو اتنی عظیم جو ہے وہ شان ہے اس عمد کی اس جو ہے وہ اس عمد کے نبی کی اتنی شان ہے اس عمد کی جو کتاب نازل ہوئی اس کی اتنی انچی شان ہے تو بھائیو دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی صفات عظیم صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور جو ہے وہ کسی اور شخصیت کے اندر مجود نہیں کسی اور بندے کے پاس نہیں کیونکہ کوئی رب ہے ہی نہیں اس دنیا میں ایک اکیلہ رب ہے ایک اکیلہ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے وہ ایک اکیلہ ہے ساری کائنات کو چلا رہا ہے ساری کی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے سورج چاند ستاروں کا نظام چلا رہا ہے نظام شمسی کو چلا رہا ہے تو کتنی عظیم طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی کتنے بڑے بڑے سورج کتنے بڑے بڑے ستارے کتنے بڑھ بڑھ رچان یہ پوری کائنات ایسی ہے کہ اس کے اندر زمین ایک نکتے کی طرح نظر آتی ہے تو اتنی بڑی زمین ہے وہ ایک نکتے کی طرح نظر آ رہی ہے تو یہ کائنات کتنی بڑی ہوگی تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالی چلا رہے ہیں اپنی قدر سے چلا رہے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی اگر تریف لکھنے بیٹھ جائیں پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کی کاٹ کر اگر کلمے بنا لی جائیں اور جتنے سمندر ہیں سب کی سیاہی بنا لی جائے اور جن اور انسان جو مر چکے جو آنے والے ہیں جو موجود ہیں سب بیٹھ کر اللہ تعالی کی طریف لکھنا شروع کر دیں تو کلمے ٹوٹ جائیں گے سیاہی ختم ہو جائیں گی اللہ تعالی کی طریف ختم نہیں ہوگی تو ایسی جو ہے وہ عظیم شان ہے ایسی جو ہے وہ عظیم ذات ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی جو ہے وہ دیکھنے کی طاقت کیسی ہے ایسی طاقت ہے کہ کالی رات ہو کالی چونٹی ہو پتھر کے اوپر چر رہی ہو تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ اس چونٹی کو دیکھ رہا ہے بلکہ جو چونٹی چر رہی ہے اس کے چلنے سے جو لکیر بنتی ہے اللہ تعالیٰ رات کی اندھیری میں کالی رات میں کالی چونٹی کی جو لکیر ہے کالی پتھر کے اوپر اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ تمام دنیا کے جن انسان جو ہے وہ اپنی اپنی زبان میں یعنی کہ جتنے جن انسان ہیں اتنی ہی اگر ان کو زبانیں دے دی جائیں تو وہ ہر انسان جن اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر جن کی بات کو سنے گے اور اس کو اتا کرے گے تو میرے بھائیو دوستو بزرگو جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائکے نہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یہ جو کلمے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا جو ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں اتر جائے جب اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دل میں اترے گی تو پھر ہی جو ہے وہ ہم پورے کے پورے دین پر چلنے والے تو اسی طرح نماز ہے کہتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے یہ شخص نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا نماز جو ہے وہ اشتان کا موقعہ کرتی ہے نماز جنت کی کنجی ہے تو نماز کے بغیر جو ہے وہ گزارہ نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے جا رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ جاتے جاتے کہا رہے ہیں میری امت نماز نہ چھوڑنا تو اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا سبق دیا کہ اپنی گردن کٹوالی لیکن نماز کو نہیں چھوڑا تو نماز اتنی ضروری ہے ایک مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ نماز جو ہے وہ اتنی ضروری ہے کہ سفر کے اندر آپ جائیں گے ادھر بھی آپ کو نماز معاف نہیں سفر کے اندر جاتے ہیں نماز معاف نہیں بیمار ہے نماز معاف نہیں حالانکہ روزے میں اکر جو بیمار ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے بیمار ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے سفر میں ہے انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن نماز سفر میں بھی معاف نہیں اتنی ضروری نماز ہے بیمار ہے بندہ بیمار میں معاف نہیں جنگ ہو رہی ہے جنگ میں بھی نماز معاف نہیں تو کتنی ضروری نماز ہے اور ہم نے نماز کو ضروری نہیں سمجھا پانچ فیصد لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پانچ سات فیصد لوگ نماز کی پروائی نہیں کسی کو کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہی جو پڑھ رہے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا دھیان کہیں ہو رہا ہے جیسے صحابہ نے پڑھی کہ صحابہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے ان کو تیر لگا ان کو پتہ ہی نہیں چلا جب انہوں نے سلام پھیرا تو پھر پتہ لگا کہ بھئی مجھے تیر لگا ہے تو لوگوں نے نکالنے شروع کیا تو ان کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں میں دوبارہ نماز پڑھتا ہوں نماز کے اندر میرا تعلق ایسا اللہ تعالی سے بن جاتا ہے تو مجھے کس چیز کی جو دکھ نہیں ہوتا کلک نہیں ہوتی جب انہوں نے نماز باندی تیر نکال لیا لوگوں نے جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے پھر بتایا کہ آپ نے تیر نکال لیا مجھے تو بالکل بھی پتا نہیں چلا تو ایسی نماز ہے ایسا اللہ تعالی سے تعلق ہے ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب ہے کہ جب انسان نماز کے نیت بندے صرف اللہ نظر آئے اور کوئی چیز دنیا کی سامنے ایسی نماز ہم نے بنانی ہے ایک صاحبی کا گندہ مر گیا تو صاحبی نے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی تو زندہ کرے گا بھی زندہ کرتے مجھے اس کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمالی نماز کی برکت سے تو کیسے نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی کرامتیں ہوئی ہیں موجزے ہوئے ہیں نماز سے ایک صاحبی کا بچہ فوت ہو گیا صاحبیہ کا بچہ فوت ہو گیا نہیں نہیں مسلمان ہوئی تھی تو وہ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو کچھ نہ کر سکتے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بچہ فوت ہوئا ہے وہ کہنے لگے میں تو نہیں نہیں مسلمان ہوئی تو کافر کہیں کہ یہ بھی مسلمان ہوئی ہے تو دیکھو اس کا بچہ فوت ہو گیا اسی وجہ سے ہوا ہے یہ جھوٹے دن کے طرف جا رہی ہے اس لئے ہوا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گرا کے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے گڑ گرا کے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بچہ زندہ کر دیا تو صاحبہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں پھر کتنے سال بعد وہ فوت ہوا بچہ مر گیا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ سے زندہ کر دیا تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے لگاؤ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے لگاؤ نہیں ہے اب نماز ہم اس طرح پڑھیں گے کہ ہمیں علم کا ہونا ضروری ہے ہمیں علم نہیں ہمیں پتہ ہی کہ نماز کے فرض یہ ہیں نماز کے واجبات یہ ہیں تو ہم اگر ہمیں فرض کا نہیں پتہ تو ہم کیسے نماز پڑھیں گے اب وضو کے فرائض ہیں اگر بندہ وضو کا فرض چھوڑ دے وضو چھوڑ دے تو پھر وضو نہیں ہوتی اگر گزر نہیں ہوگی تو بھی نماز بھی نہیں ہوگی تو اسی طرح نماز کے فرائز ہیں نماز کا ایک فرض بھی چھوٹ جائے میں پتہ ہی نہیں نماز کے فرائز کون سے ہیں اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو ہماری نماز نہیں ہوگی تو علم کا بہت ضروری ہونا ہے کیونکہ یہ اتنا علم حاصل ہو جائے کہ ہم نماز پڑھ لیں اپنی عبادات جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کر لیں ہمیں پتہ لگ جائے کہ زندگی کیسے گزان نہیں ہے اتنا علم تو ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے علم اور جاہل میں بہت بڑا فرق ہے ایک واقعہ ہے کہ ایک شیطان آیا ایک عابد تھا بہت نیک تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا لیکن اس کے پاس علم نہیں تھا تو شیطان نے اس کے پاس گیا اس سے پوچھتا ہے ہاں بھئی بتا کیا اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کو گزار سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو غیر علم تھا اسے پتا ہی نہیں اس نے کہا کیسے اللہ تعالیٰ گزار کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ یا اونٹ کو چھوٹا کر دے گا یا سوئی کے ناکے کو بڑا کر دے گا ایسی ہوگا وہ فرستان آلیم کے پاس گیا اس سے سوال کیا اس نے کہا کیوں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ اللہ تعالیٰ گزار سکتا ہے تو اس نے فوری طور پر جواب دیا تو یہ ایک علم جو ہے وہ غیر علم کا فرق ہے اب جب ہمیں علم نہیں ہوتا کسی چیز کا تو اسے ایمان کا بھی خطرہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسی ہم جو ہے وہ بغیر علم کے جو ایسی باتیں کر لیتے ہیں کوئی مو سے زبان سے نکل جاتا ہے تو جس سے جو ہے وہ ایمان کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس طرح علم کا بہت ضروری ہے اس طرح جو ہے وہ ہر عبادت کے اندر روزے کے اندر نماز کے اندر جو ہے وہ علم ضروری ہے ہمیں پتا ہو جائز کیا چیز ہے نجائز کیا چیز ہے حرام کیا چیز ہے حلال کیا چیز ہے پوری زندگی ہم نے گزارنی ہے پتا ہونا چاہیے نا بھئی حرام یہ چیز ہے حلال یہ چیز ہے اب ایک بندہ دکان چلا رہا ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ بھئی کسی عالم کے پاس جائز کے مسائل سکھے تو مسائل سکھے گا پتا چلے گا بھئی جو ہے وہ کم تولنے میں یہ سزا ہے پورا تولنا ہے تو اس طرح جو ہے وہ اس کو پتا چلے گا اس طرح یہ علم اس کے لئے ضروری ہے علم جو ہے وہ یہی علم کی فضیلت ہے انسان جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنی دنیا کو جو ہے وہ گزارتا ہے اور اپنی اس سے آخرت بناتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا اکرام کرنے والا بن جائے چھوٹے جو ہیں چھوٹوں پر شفقت کی جائے بڑو قادب کیا جائے علماء کرام کی جو ہے وہ علماء کرام کی عزت کی جائے تو یہ جو ہے اکرام مسلم اس میں جو ہے والدین کے حقوق بھی آتے ہیں والدین کے بارے میں ایک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور میں فرض نماز پڑا ہوتا اس مسئلے پر کھڑا ہوتا تو میری والدہ مجھے بکارتی تو میں نماز توڑ کے جو ہے اپنی والدہ کی اپنی والدہ کی واست سننے جاتا تو آج کل کیا ماں کو ضلیل کیا جا رہا ہے باپ جو ہے والدین کی بات نہیں مانی جا رہی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گزر رہے تھے صحاب اکرام نے بتایا کہ ایک صحابی فوت ہو گئے ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی ان کے والدین زندہ ہیں ان نے کہا نہیں ان کی والدہ زندہ ہے باپ فوت ہو گئے ان کی والدہ کو بلایا گیا پوچھا گیا بھئی کیا کوئی یہ اس سے آپ نراض ہیں اس نے کہا ہاں نراض ہے جب میرے سے بات کرتا ہے تو بتتمیزی کے ساتھ بات کرتا ہے میرا دل دکھا جب بات کرتا ہے میرا دل دکھا دیتا ہے تو آپ نے کہا اس کو ماف کر دو آخری ابتو اس دنیا سے جا رہا ہے میں نہیں ماف کروں گی میرا دل دکھایا ہے اس نے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تو میں کیوں اس کو ماف کروں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ کو فرما گیا جلکلیں لاؤ اس کو آگ میں جلاو تو اس کی والدہ کہنے لگی آگ میں آپ کیوں جلا رہے ہیں وہ کہاں اگر آپ تو نہیں ماف کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس آگ میں ہی تو ڈالے گا تو میں آگر جلا دوں گا تو بچ جائے گا آگے جا کے تو اس کی والدہ نے کہا میں نے اس کو ماف کیا جو ہی اس نے ماف اس کی والدہ نے اس کو ماف کیا جو ہی اس کی زبان سے کلمہ جا رہی ہے تو یہ ہم اس باتوں کو دیکھتا نہیں والدہ ہیں بڑے والدہ ہیں ان کی خدمت نہیں کرتے ان کی جو بات ہے اگر وہ انچا بولتے ہیں بولنے دیں جیسے بھی ہے ہم نے تو اپنی آخرت بنانی ہے ان کی بات کو مان کے چلنا ہے بڑے والدہ ہیں ان کی خدمت کرنی ہے جب تک زندہ ہیں وہ ہی جنت ہیں ان کے پاؤں تلے جنت ہیں جب تک ان کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کامیابی آخرت میں کامیابی دیں گے تو یہ بھاری ہے دوستو بزرگو تو ہم نے جو ہے وہ اس دنیا میں رہ کر جو ہے اس کی آخرت کی تیاری کرنی ہے سب انسانوں نے کیا ہے ایک دن مر جانا ہے اس دنیا سے کیا ہے چلے جانا ہے ختم ہو جانا ہے میٹی ہو جانا ہے ہم اپنے والدین کے اپنے جو ہے وہ دادا پر دادا کی طرح دیکھیں شاید کچھ لوگوں کے دادا زندہ ہو پر دادا کو کسی کا ابھی نہیں زندہ ہوگا اب سب کدھر جا رہے ہیں سب قبر کے اندر جا رہے ہیں ایک دن سب ہی کو مرنا ہے یہاں سے کوش کرنا ہے قبر کے گہرے گوہے میں ہر انسان کو بسننا ہے حیفانی جسم پھر کیسا یہ بننا اور سمرنا ہے یہ مٹی ہے بدن تیرا پھر مٹی میں یہ ڈھلنا ہے ہر شہ چھوڑ کر ہاں بس عمل کو ساتھ چلنا ہے جیسا بھی جتا ڈالا اسی کا پھول پلنا ہے ابھی تو وقت ہے باقی اگر خود کو بدلنا ہے آپ اہلے موت سے غافل اگر تشکو سمجھنا ہے تو یہ دنیا جو ہے وہ آرزی ہے کبھی بھی جو ہے آپ کا بلاوہ آسکتا ہے آپ کہتے ہیں بھئی چلو بھئی اللہ تعالیٰ کی طرح بلاوہ آگئے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بھئی ٹھہارو یار تھوڑا سا میں نے تو میں تو گناہ کرتا رہا توبہ تو ہم یہ کرنے تو تھوڑی سی میں توبہ کرنوں بھی چلا جاؤں جب موت کا وقت آگیا پھر توبہ کا بھی جو ہے وہ ٹائم ختم انسان کا جو ہے موت سے پہلے پہلے انسان توبہ کر سکتا ہے اس کے بعد توبہ کا وقت بھی نہیں ہوگا تو بھی جو ہے وہ مختصر زندگی اس کو غنیمت جان لیا جائے یہ نہ کوئی جو موت کا فریشتہ سر پر کھڑا ہو پھر پشتاوہ ہو کاش میں کچھ کر لیتا کاش جو ہے میں نماز پڑھ لیتا کاش جو ہے میں اپنے اچھے دین پر چل لیتا والدان کی خدمت کر لیتا والدان کو نراض نہ کرتا دوستوں کے ساتھ رشتہ دانوں کے ساتھ تعلق نہ توڑتا دوستوں کے ساتھ تعلق نہ توڑتا لڑائے جھگرا نہ میں کرتا کاش وہ پھر کاش رہ جائے گا تو ابھی موقع ہے اپنے آپ کو صدار لیں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں کہتے ہیں کہ ستر فیصد جو ہے نا بلکہ اسی فیصد معاملات ہے دین معاملات ہے بیس فیصد جو ہے یہ عبادات ہیں اب ہم عبادات پوری کر دیتے ہیں نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا باقی ہم معاملات کو نہیں دیکھتے کوئی رشتہ دار اگر کوئی شادی میں نہیں بلاتا تو ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا اس نے نہیں بلاتا تو ہم نے نہیں بلائیں گے بھئی دین کہتا ہے جو توڑے اسے جوڑو جو آپ کو محروم کرے آپ سے چھینے اس کو اتا کرو جو آپ پر ظلم کر اس کو معاف کر دو یہ اخلاق ہے علی اخلاق ہے تو اخلاق کی بدولت اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے وہ بھیجیں گے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک عورت ہے دن بر روزہ رکھتی ہے رات بر نماز پڑھتی ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں آپ نے سوچے بغیر کہا دیا کہ جنت میں نہیں جائے گی دوزخی ہے اخلاق اچھا نہیں دوزخی ہے ہم چاہے ساری عمر نمازیں پڑھتے رہیں دین کی تبلیغ کرتے رہیں کچھ بھی کرتے رہیں اگر ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے کہ جو کوئی تکلیف پہنچتے ہیں کچھ بھی قبول نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں اس عورت اس عورت کو آپ نے کہہ کہ وہ جہنمی ہے دوزخ میں جائے گی تو ایک عورت ایک عورت کی بارے میں عورت بتایا گیا کہ وہ پورے جو ہے نا وہ فرض اپنے پورے کرتی ہے لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے وہ زیادہ کوئی جو ہے وہ سارا دن روزہ نہیں رکھتی نمازیں تحجد کتنی تحجد گزار نہیں ہے بس اپنے فرائز پورے کرتی ہے تو عبیس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے جنت کی بشارت دے تو اس کو جا گیا تو بھئی ہمیں اخلاق اچھے کرنے کی جو ہے وہ آج کل بہت ضرورت ہے اخلاق کی بہت کمی ہے نماز والے بہت سے لوگ ہیں روزے والے بہت سے لوگ ہیں تحجد میں اٹھنے والے بہت سے لوگ ہیں داڑیوں والے بہت سے لوگ ہیں اور بہت سے جو ہے نیک حج حج کرنے والے بہت سے عمر کرنے والے بہت سے لوگ اخلاق والے نہیں مر رہے آج کل ساتھ والے مسلمان بھائی کا ہم دل دکھا رہے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اپنے اس جو ہے اخلاق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے بھائی رشتدار ہیں اپنے بھائی ہیں بھائی بھائی کے کیس ہو رہے ہیں ڈالتوں میں زمین کے جھگڑے ہیں بھائی زمین دے دو اس کو ساری عمر کیا کرے گا زمین لینی ہے تو دے دو اس کو بھائی آخرت میں جانا ہے مرنا ہے حساب جو ہے وہ آگے جا کے دینا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں آپ کو محل دے دے گا لڑائی کیوں کر رہے ہو بھائی بھائی کہتا ہے بھائی میں نے لینی ہے زمین اس کو دے دو زمین کوئی جائداد کا جھگڑا ہے جو اس کا جھگڑا ہے لڑنے کی کیا ضرورت ہے بھائی یہ رشتہ ہے وہ خون ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو ہوتا ہے یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ یہ جو محنت کا کام ہے جو یہ اچھے اخلاق ہیں جو عبادات ہیں یہ ہم گھر بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتے اس کے لئے جو ہے وہ نکلنا پڑے گا اپنی جان لگانی پڑے گی اپنا مال لگانا پڑے گا محنت تو کچھ کرنے پڑے گی نا اب دنیا میں رہ کے جو ہے دنیا کے اندر دنیا کے محول کے اندر رہیں اور ہم یہ کہیں کہ جو ہے ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں گے اچھے جو ہے نیک انسان بن جائیں گے تو ایسا بلکل حضرت ہونے والا نہیں اس کے لئے گھر کو چھوڑنا پڑے گا گھر کو چھوڑ کے ایک محول میں جائیں گے جہاں اللہ والے لوگ ہوں گے ان کی صوبت سے جائے شاید اللہ تعالی ہمارے دل بدل دے تو اس کے لئے نبیوں نے محنت کی صحابہ نے محنت کی اپنی ساری ساری زندگی صحابہ نے لگا دی اس کے اپر پیدا مکہ مدینہ میں ہوئے سعودیرہ میں ہوئے ان کی کبریں دیکھیں جا کے ساری دنیا میں ان کی کبریں موجود ہیں ہم کیا ہیں ہم گھر میں پیدا ہوتے ہیں گھر میں کچھ اپنے دین کے لئے کچھ وقت لگائیں کچھ قربان کریں وہ تھوڑی زندگی ہے کچھ اللہ تعالی کے لئے لگا لیں تو اللہ تعالی راضی ہوں گے آخرت کی زندگی کو دیکھیں یہ دو چار دن کی زندگی ہیں یوں آنکھ بند ہوئی یوں سارا کھیل ختم لکھوں کا کلوڑوں کا جو بھی اس کے لئے چار منہیں لگانا ضروری ہے وقت کے لئے نکلنے سب سے پہلے چار منہ علماء بزرگ کہتے ہیں کہ چار منہیں لگائیں اس کام کو سکھیں تو اس کے لئے میرا بھی ارادہ ہے آپ بھی ارادہ فرمائیں